ہے اور دھرم میں یہی لڑائی ہے میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے سائنس کہتا ہے سائنس یہ کہہ رہا ہے خدا نہ خاصتہ اللہ رحم کرے اوپر والا رحم کرے سب کے اوپر سب کے اوپر رحم کرے لیکن میں آپ سے بات کہتا ہوں تبلیگی جماعت سے 647 کیس آئے تبلیگی جماعت سے 647 کیس آئے آپ ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اس کے ساتھ پہ کھولے ہوئے کہ آگے کیا ہوگا ساجی دشیدی یہ تیہ کرنے کے لیے ملک کھڑا ہے اس سمیں اور آپ بولیں کہ کیا ہوا تبلیگی جماعت پہ کیوں جو جوال ہے تبلیگی لیک پہ سوال اس لیے ہے کیونکہ 647 کیس وہاں سے آئے ایک ریکویسٹ ہے تو آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں اور نا میں سمجھتی ہوں کہ ابھی محول ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بولیں بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا سمیں جب پورا وشوک ایسے ایک ایسے ایسے انمی سے لڑ رہا ہے جو ادرشے انمی ہے اور جس کا کوئی علاج ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے پھر بھی ہم ابھی ہندووں نے ایسے کیا مسلمانوں نے ایسے کیا اسی پر لڑ رہے ہیں ہم سمیں یہ ہے کہ ہم اس مذہب سے ہندو مسلمان سب سے اوپر اٹھے اور صرف انسان کے طور پر دیکھیں اور انسانیت کے جو سب سے مہت گلت ہے آپ سب سے بیٹھ کے تھوک رہے ہیں آپ رہاں آپ مجھے باتائی باتے ہیں آپ مجھے بتائی آپ مجھے باتائیпер آی بے بیوڑ کوئی ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہم نے دھرم کے حساب سے نہیں دیکھنا ہم نے ایک سامنے انسان لیکن جو لوگ ڈاکٹرز پہ جا کے تھوک رہے ہیں جو ٹیسٹ کرانے سے منع کر رہے ہیں جن کی وجہ اور لوگ ہمارے سرکشا کرمیوں پہ پتھر پھینک رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں ان پہ کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور اس کی کوئی مافی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ سب برابر ہے وہ سب گھنے گار ہے انسانیت کے یہ سب گھنے گار ہے چاہے وہ اس سمیہ جب ان کو لے کر جا رہے تھے نیزام الدین سے بس سے تھوک رہے تھے چاہے وہ اس کے بعد جا کے ہسپٹل میں تھوک رہے ہیں اور وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ان لوگوں تک ماسک اور وہ چیز نہیں پہنچنے دے رہے ہیں ہمارے کو ہر چیز پہ سوال اٹھانا ہے صرف یہ چیز کر کے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ان سب کے اوپر collectively چیزیں ہمارے کو اور جہاں پہ بات آتی ہے کہ یہ مندر بند نہیں ہوا یہ مسجد بند نہیں ہوا ساجد صاحب پوائنٹ آپ اپنے گناہ کو جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش مت کریے مانیے جو ہوا اب اس کو کیسے کرنا کیونکہ اس وجہ سے پورا دیش اس سمجھ جس طریقے سے ہم لوگ ڈاؤن کے بعد لڑائی لڑ رہے تھے لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ایک اینومی کے لیے پیچھے چلا گیا تھا میرا ہی ماننا ہے چاہے کوئی بھی دھرم گروہ ہو چاہے کوئی دھرم گروہ ہو ساجی درشیدی صاحب اگر کسی نے گلتی کی مندر نے کیا میں نے جمعید صاحب سے کہا مجھے لسٹ دیجئے آری دوار کے ان مندر کی ان مٹھوں کی لسٹ دیجئے میں ابھی اسی پروگرام سے وہاں کے ڈی ایم صاحب کو بات کرتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کون سا مندر کون سا مٹ کھلا ہے اور وہاں پہ ڈھائی ایزار پانچ ہزار آدمی کھٹا ہے میں جاننا چاہتا ہوں شویب صاحب سے میں نے سب سے پہلے پروگرام سے کہا اور یہ میں تلہ نہیں کر رہا ہوں نہ ہندو نہ مسلمان کی نہ میں نے اپنے پروگرام میں کبھی کی میں نے کبھی نہیں کی اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں میرے لیے اس ملک میں سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا بہت جنری ہے میں سیدھے میں روکنا چاہتا ہوں چاجی رشیدی صاحب میں آتا ہوں میں آ رہا ہوں میں آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ سکھویندر صاحب جڑ رہے ہیں ممبائی سے میں آنا چاہتا ہوں سکھویندر صاحب بہت بہت شکریہ پڑا ٹنس معاملہ تھا بہت بہت شکریہ کسے ہیں آپ مطلب میرے کو تو لگتا کہ میں آپ کے لئے ایک اورنج کا جوس لے کے کھڑا اتنی حمد آپ میں اور اتنی شکتی آپ کی آواز میں سر نہیں جذبات جو ہے اس کا سور الگ ہوتا ہے یہ میں پوری طرح سے سہمت ہوں اور میں تو اشورت پرماتم اللہ بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے آواز میں اوپر والے نے اس نے نور دیا ہے وہ آپ کی آواز میں نور ہے اور آپ جب کچھ بولتے ہیں تو یہ ملک ہی نہیں پوری دنیا سنتی ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ گل کنائے تب اس کے بعد میں پڑا ایک پہ چلا جاؤ ہم سب ہیں اندھیروں میں پرکاش دے داتا ہم سب ہیں اندھیروں میں پرکاش دے داتا جن کا نہیں ہے کوئی سہارا جن کا نہیں ہے کوئی کنارہ ہاتھ پکڑ کر ان کے من میں آس دے داتا ہم سب ہیں اندھیرے میں پرکاش دے داتا ہم سب ہیں پرکاش دے داتا ہم سب ہیں اندھیروں میں